اگر دیکھے جتنی پچھلی باجوہ اسٹیبلشمنٹ پر لان تین ہو رہی ہے اب اس کا اثر نئی اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہو گیا ہے وہ بھی صدرنے کو نام نہیں لے رہے اگر وہ یہ کرتے اگر نیوٹرل ہو گئے تھے تو ملک کو استحکام کی طرف لے کر جاتے بلکہ نہیں وہ بھی باجوہ ڈاکٹرائن کے نقشے قدم پر ہی چل رہے ہیں آج جو عمران خان نے اپنی تقریر میں غدار غدار کہہ کر پکارتے رہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ملک اس تباہی پر کھڑا ہے عمران خان جس طرح غصے میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم چور کو چھت رول کی آج تو کمال ہی کر دیا کسی نے یہ ویڈیو باجوہ اور نئی اسٹیبلشمنٹ کو شیئر کر دی یہ دیکھئے عمران خان آپ کا کیا ہشر کر رہا ہے آج بلکل الگ ہی انداز اپنایا عمران خان نے کہا اگر آپ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئے جو مرضی کر لیں حکومت ہماری ہی آئے گی پہلے آپ ظلم کر کے بچ گئے اب نہیں بچیں گے روک سکتے ہو تو روک لو دیکھیں کیسے عمران خان ان کے لیے درد سر بن گیا ہے اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی تو میں سمجھا کہ آپ کوئی بڑا کوئی فیصلہ کریں گے ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو عاصف زداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو تیس سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں چار لگجری فلیٹس ہیں سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا بیٹا رہتا ہے جو کہ نو عرب پرانے زمانے اب دس عرب کا کم از کم وہ جو پراپٹی ایک بیٹا رہتا ہے ون ہائیڈ پارک باقی ان کے بزنس انٹریسٹ ہیں ان کے بنامی پراپٹیز ہیں زرداری کی بنامی پراپٹیز ہیں تیس سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں لوگوں کو بار بار پہلی یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گبرن وہ جو زمینے ہم وہ بیج دیں گے اس سے لوگ لوگوں کو پاگل نہ بنائیں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں حال یہ ہے کہ جو سو رپیہ جب سو رپیہ گرا ڈالر کے بنسبت تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی سو رپیہ دولت میں کمی آئی اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا قوم غریب ہوئی آپ امیر ہو گئے ہیں اسے ڈی ویلویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ مغر مچ کی آنسو نہ ہمارے ساتھ دے کہ جی بڑی تکلیف ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر کا پیسہ لے کیا ہے ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف ہمارے جو جس کو فنڈیمنٹل رائٹس کہتے ہیں بنیادی حقوق جس کے پر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتوار کے ظلم سے جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ ختم کیے گئے جو پچیس میں کو ہوا لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے لوگوں نہ چادر نہ چار دواری کا سوچا لوگوں کے پر جو ظلم کیا نہ عورتوں کے دیکھے ایک گیارہ سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے تین بجے لے گئے پولیس ٹیشن کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا جو دو لوگ ہمارے شہید ہوئے اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے عورتیں بچے دیکھ رہے تھے ان کے پر ٹیئر گیس شیلنگ کی پورا منتجاج ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشویر میں ہیں کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پورا منتجاج کیا جائے اس کے بعد کیسز بنائے گئے ہیں نیب کیسز بنائے گئے ہیں اور میں یہ نیب چیئرمن جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا اس نے بھی وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں اور جن لوگوں کے پر کیسز بنائے جائے ہیں ان کو ماف کیا جا رہا ہے گیارہ سو عرب گیارہ سو عرب روپیہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے تین سال میں ساڑھے تین سال میں چار سو اسی عرب روپیہ نیب نے ریکاور کیا جو پاکستان کے خزانے میں آیا چار سو اسی عرب روپیہ ساڑھے تین سالوں میں گیارہ سو عرب روپیہ مزید اور آنا تھا انہوں نے سب ماف کروا لیا ہے اور پھر لوگوں کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائے مہنگائی کے لیے ہمارے فرنمنٹل رائٹس نہ انہوں نے اس کی فکر کی نیب ایف آئی اے جس طرح کے ہر دوسرے دن کیسز میرے اوپر ستر ایف آئی آرز کاٹی ہیں کوئی فکر نہیں ہے جتنی مرضی کرے اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریکہ لوگوں کا خوف اتارنے کے لیے خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے کہ یہ جو خوف دیتے ہیں ہم جیل میں ڈال دیں گے پوری کر لو اپنا شوق دیکھا ہے جس سے آج لوگ نکلے ہیں ساری ماری لیڈرشپ نے خود لیڈ فرم دہ فرنٹ کیا ہے ہم تیار ہیں جیلو کے لیے ہم نے دو سو لوگ تیار کیا تھے ہزاروں لوگ تیار ہو گئے جیلو میں جاننے کے لیے وہ پشار سے مجھے کولیں آ رہی ہیں کہ جو دو سو کا نہ بتائیں ہم تیار بیٹھے ہیں کل لیڈرشپ تیار بیٹھی ہے ہزاروں لوگ تیار بیٹھے ہیں جیلو میں جانے کے لیے پنڈی سے کولیں آ رہی ہیں ہم تیار بیٹھے ہیں پاکستان تیار بیٹھا ہے کیونکہ پاکستانی تانگ آ چکے ہیں یہ جو ہمارے اوپر یہ جب سے ایمپورٹڈ حکومت اور یہ مجرموں کی حکومت آئی ہے مجھے کوئی بتائے میں آج سارے پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں مجھے بتایا ہوں اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جہاں ایک مفرور ایک بھگوڑا ملک سے قانون سے بھاگا ہوا ارب اور روپے کی پراپٹیز میں باہر بیٹھ کے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے مجھے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سے محضب معاشرے میں اس کی جازت دی جاتی ہے کہ ارب اور روپے کی پراپٹیز ہیں جب یہ پرائم منسٹر تھا اس نے خریدی لندن میں ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ پیسہ منی ٹریل کدھر سے گئی ہے کچھ نہیں بتا سکتا وہ فیصلہ کر رہا ہے ملکہ اس کا بھائی شباز شریف جس نے آج لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی چوبیس ارب روپے کے یہ کرپشن کیسز میں پکڑا جانے والا تھا اس کی ٹرائل ہو رہی تھی اس کے اور اس کے بیٹوں کی ایک بیٹا مفرور تھا دوسرا بیٹا ان کی ٹرائل تھی سولہ ارب روپے ایف آئی کے کیسز جس میں یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے نوکروں کے نام پہ سولہ ارب روپے آ لیا اور یہ جو پیسہ نظر آ گیا اس کے علاوہ جو پیسہ کسی کو نہیں پتا آٹھ ہرب روپے کے نیب کا کیس جو یہ نیب چیر نے ریزائن کیا ہے اسے پوچھیں تو صحیح کہ یہ تو یہ آپ کے سامنے نہیں آیا آٹھ ہرب روپے کے کیسز اور وہ کیا کیس تھا انہوں نے یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بیجا اور پھر ان لوگوں کے نام پہ چینی والا اور پاپڑ والا اور ان کے نام پہ پیسہ رمیٹنسز دکھا کے بجوائی فراڈ کیا چیف منسٹر تھا وہ آدمی پرائم منسٹر ہے آصف زرداری دنیا کے اندر اس کی چوریوں کا پتا ہوا ہے اس کو مثل ٹین پسنٹ کہتے تھے فیک اکاؤنٹس کیسز میں یہ پکڑا ہوا تھا عرب اور روپے اس ملک اس نے علیدہ ملک سے باہر بجوائے وہ اس ملک کا دانشوہر بنا ہوا ہے وہ چیف اڈوائزر ہے اس کی وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے رانہ سناولہ جتنا اپنا ان کا نون لیگ کا وہ منسٹر کہتا ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کی ہیں کئی فیصلہ بعد کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کا ٹریک ریکرڈ کیا ہے کون سا جرم ہے جس پہ یہ ملوث نہیں ہے یہ آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور قوم کو کہتی ہے کہ جی ان کی غلامی کریں اور جب قوم نکلتی ہے تو ہمارے سارے مار دھاڑ کرنا راتوں کو پکڑنا کیسز کرنا کہ ہم کس طرح کی کوئی غلام ہیں ہم کوئی بھیڑ بکریہ ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی اور میں آج واننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس طرح اگر ایک ملک کا جب قانونی نہیں رہے گا جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے جب آئین کی اوپن بائیلیشنز ہوگی نوے دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک این وائٹ الیکشنز نوے دن کے آگے نہیں جا سکتے نوے دن کے بعد یہ کیر ٹیکر نہیں رہ سکتی پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بددیانتدار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اور انشاءاللہ اس کو پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے وہ چیف الیکشن کمیشنر جس طرح کی دو کیر ٹیکر گورمنٹ بنائی ہیں کیر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیر ٹیکر یہ اس طرح ہے کہ یہاں شباہ شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرمان حکومت کر رہا ہے پختون خواہ کی سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا پچیس میں کو انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لے حکومت و آنی ہے ہماری میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی مخالب زیادتی کر کے ظلم کر کے بچ گئے اس باری آپ نہیں بچیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں زندہ رہا میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے جو بے قصور لوگوں پہ جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹائرے میں کھڑا کریں گے اوراں سید لے تھے آپ جتگ فتے نے کو